موسیقی میرا نام مرزا علی ہے میرا تعلق ہنزا گجال کے ایک چھوٹے سے گاؤں شمشال سے میرا تعلق ہے اور شمشال جو ہے وہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے بعد چائنہ شروع ہو جاتا ہے اور شعبے کے لیاز سے میں ایک ماؤنٹن پلائمبر ہوں کوپ اما ہوں ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ ہوں پچھلے اٹھارہ بیس سالوں سے اور خواتین کے لیے میں کام کرتا ہوں ماؤنٹین ایرنگ اور ٹوریزم میں ان کی انوارلومنٹ کے لیے اور پاکستان میں آوڈور سپورٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب میں سولہ سال کا تھا تو میں نے چھ ہزار پی اپنے گاؤں میں سمٹ کیا تھا اس کے بعد میں ٹوریزم میں آیا کام مختلف کٹیگری میں کام کیا دوہزار پانچ میں میں نے ایک ڈچ ایکسپیڈیشن کے ساتھ سپانٹک پی پہ ہائپورٹری کی اس کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ یہ میرا کام نہیں ہے میرے ملک کے لیے میرے اور ضرورت ہے میں نے اور کام کرنا ہے تو دوہزار دس سے میں نے اپنی بہن کے ساتھ میں نے کلائمنگ شروع کیا اپنے انڈیویجولی میں نے اپنے اپنے پر فوکس نہیں کیا کہ میں یہ پاڑ وچڑوں یہ پاڑ وچڑوں میرے سارا فوکس یہ تھا کہ اپنی بہن سے بھی پہلے میں نے دوسرے ایک خاتون کو سپنٹک لے جا تھا دوہزار نو میں کہ پاکستان کے کوئی بھی فیمیل ہو اپنے گھر سے نہیں کوئی بھی خاتون ہو اس کو میں انکریج کرنا چاہتا تھا تو دوہزار دس میں میں نے بہن سے فلائمنگ سٹارٹ کی چھہ آزار کی پلس پیک سمٹ کیے اسی طرح سے چھہ آزار پیک سم نے پاکستان میں کیے پھر دوہزار تیرہ میں جونا ہم مونٹ ایوریسٹ کیے اس کے بعد دوہزار تیرہ چودہ میں جونا سیون سمٹ ہم نے کمپریٹ کیے خات کا سمینہ میں تو میرا فیلڈ ماؤنٹنیرنگ تھا میں نے اس فیلڈ میں اپنی بہن کو آگے پوچھ کیا سمینہ دو سو ملین میں سے نمبر ایک ہے تو پاکستان کی پہلے خاتون ہے جس نے سیون سمٹ کیا ہوا ہے یعنی سات برعظموں کی ہائس ماؤنٹنز کو ایک خاتون نے سمٹ کیا ہوا ہے جبکہ دوسرے ملکوں میں ان کے مردوں نے پہلے کی ہوئی اچیومنٹ آئی ہیویس پاکستان کے لیے میں نے سمینہ بیگ جیسے بہادر خاتون کوپیما جو نا پروڈیوس کر کے دے دیا ہم بچپن میں تھے میں نے جب پڑا تھا تو میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی لالٹین نہیں تھا اس کے روشنی میں میں پڑھتا تھا میں اکیلے نہیں میرے اور بھی جو ساتھی تھے یا گاؤں کے لوگ تھے وہ لالٹین میں رہتے تھے اور لالٹین میں میں نے پڑھا تھا یا یہ جنڈا آپ لہراتے ہیں تو فرس ٹائم جو ہے وہ بلکل یونیک ہوتا ہے کسی یعنی انماؤن ٹیریٹری پہ یا کوئی پہلے وہاں پہنچھا نہیں ہے اس جگہ پہ لہرانا یا لے جانا جو ہے وہ اکسر میں کہتا ہوں کہ الفاظ بیان نہیں کرتے نہیں کر سکتے خدا کا سن سے کبھی بھی نہیں بھولتا کوئی بھی ماؤنٹینیر کہ اس کے بیک کے اوپر والے پاکٹ میں پاکستان کا جنڈا نہ ہو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بے شک نہ ہو وہ نہیں لے جا سکتا ہو جدر بھی گیا ہوں دنیا کے جتنے حصے میں گیا ہوں وہ فلیگ میں کبھی نہیں بولا ہوں اور وہ ایک ایسی فیل ہے کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ٹوریزم میں پاکستان کا بہت ہی زبردس پوٹینشل ہے بے تہاشا پوٹینشل ہے کچھ گلیشت کے نام آپ جانتے ہیں اگر پورے ایکسپلور کرے تو یہ میرے دوست مجھے کہتا ہے کہ تمہارے ملک گولڈ کا بنا ہوا ہے تمہارا ریجن میں گولڈ بنا ہوا ہے تو اتھنی پوٹینشل ہے لوگ آتے نا کہتے ہیں یا ہم ادھر چڑے یا ادھر چڑے کہاں چلے ہم تیکھئے نیپال کا صرف ایوریس جو ہے اپنی ریوینیو جو جنریٹ کرتا ہے فیس کے مطلب میں جو گورمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے وہ ایوریج جونا فور ملین ڈالر سے ہے ہی ہے ٹھیک ہے کی نہیں اس کے علاوہ نیپال کی جو شیرپا کمیونٹی امپلوئے ہوتے ہیں پارڈوں میں کام کرنے کے لیے بیس کیمپ میں ٹی ہاؤسز بنے ہوئے ہوتیل جو بنے ہوئے جو ائرلائنز چلتی ہے جو ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری چلتی ہے اس نے پورے اس کی اکانومی کو ہی چینج کیا ہے ان کی لائف سٹائل کو ہی چینج کیا ہوا ہے تینک یو ایچ بی ایل پی ایس ایل تینک یو انڈسٹری چلتی ہے